حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک پانچ ادوار ذکر کر دی ہے ہماری پوری تاریخ اس میں ہے مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ رہے یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے اس کے بعد اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آئے گی انتقال پہونا فرمایا سُمَّ يَرْفَعَ اللَّهُ اِذَا شَا يَرْفَعَا پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا مثال ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا پھر دوسرا دور آپ نے فرمایا سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ حَاجِ النُّمُوْ وَلَي پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے لقش قدم پر ہوگی یہ الفاغ بڑے اہم ہیں عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور مول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے یہ اسطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے خلافاء راشدین کا لفظ آیا ہے اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلافاء راشدین المہدین کی سنت کا اتباع کرو لازم ہے تم پر لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے یہ عام نہیں ہے اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے دریئے سے خلافت على منحاج نبوہ منحاج منحج راستہ طریقہ بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت یہ بعین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محبت عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قائم کیا بعین ہی بتمام ہی بکمال ہی جو کا تو قائم رہا ہے اس میں میں ایک مثال آپ کو دے لیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکاة کا فتنہ اٹھا حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھئے دو مہاس پہلے کھلے ہوئے ہیں آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج لیا اس لیے کہ حضور نے تیار کیا تھا حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا عالم دیا ہو حضور نے اپنے دست مبارک سے میں اسے رکھوں پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے ہر صورت لڑنا ہے ان کا کفر تو بالکل واضح ہے عظم اللہ شم سے تو دو مہاس کھلے ہوئے مسلمانوں کے دل زخمی ہے مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے اب تیسرا بحاظ نہ کھولیے رعایت کیجئے انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا نماز کو بھی مان رہے اور زکاة میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ زکاة نہیں دیں گے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے اپنے طور پر دیں گے خرچ کریں گے تو ذرا لینینسی برتیے مسلحب کو دیکھئے تیسرا محاس نہ کھولیے اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ریکشن تھا ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو اور یہ مقام ہے ابو مکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے صرف وہی پلا سکتے تھے صحابہ میں اور کسی کا یہ مقام نہیں اے عمر تم جاہلیت میں تو مڑے سکتے کیا ہو گیا تمہیں اسلام میں اتنے نرب ہو گئے اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو دوسری بات فرمائی اور یہ ہے اصل جس کے لئے میں عرض کر رہا ہوں کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میرے جیتے جی دین میں ترمیم نہیں ہو جائے کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکاة کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسیاں بھی دیتے تھے اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں تو حضرت ابو بکر کی آپ دیکھئے فرصاحت اور بلاغت کی میں انتہا ہے اس سے زیادہ تاقید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت کہاں اس رسی کی قیمت اتنی ترمیم بھی مجھے گوارہ نہیں ہے اور خدا کی قسم مگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہیں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں بہرحال میں نے یہ مضاحت کی کس لیے کہ خلافت جو کتو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا جس سے ہم عرف عام میں خلافت راشتہ کہتے ہیں حدیث کی استلاح میں خلافہ یہ نظام دوسرا تھا حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد آیا تیسرا دور حضور کے الفاظ کیا ہے پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا اور اس کا وصف ہوگا کاتھ کھانے والی ملوکیت قیامت کے دن ظالم اور کافر اپنی مایوسی میں حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوگی ہماری شامت ہم کس راستے پر چلتے رہے ہیں کہ آج اس انجام سے دو چار ہونا پڑا وَعَوَىٰ يَوْزُو کاٹنا نہ تو سکھا کٹکھانی ملوکیت کا دور آئے گا فَتَكُونُ مَا شَا اللَّهُ وَن تَكُونُ پھر وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ اِذَا شَایِ يَرْفَعُ پھر اللہ تعالی جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا اس سے مراد کیا ہے خلافتِ راشدہ یا خلافتِ الٰمِ الحاجِ النبوہ کے بعد جس نظام کو عُرْفِ عَامِ خلافت کہا جاتا ہے حدیثِ نبوی نے اسے ملوکیت سے تعبیر کیا خلافت تو ایک معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی میں کل اس نکتے پر مزید گفتو کروں گا جب خلافت کی حقیقت اس کے شرائط بیان کروں گا اس لیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی بہا موجود تھی خلافتِ بنو عمیہ میں بھی تھی خلافتِ بنو عباس میں بھی تھی خلافتِ عثمانیہ میں بھی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقسیم کا نظام بدل گیا اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھئے کہ دورِ بنو عمیہ جو ہے نوے برس ہے اس کے یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریٹ ہے اموری دور ہے خلافتِ علا بن حاج النبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی دورِ بنو عمیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریٹ ہے اثر ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دورِ بنو عمیہ جب محل بنے اور ٹھاٹ جمیں وہ دور در حقیقت ورنہ اس سے پہلے عربی ہزارت اور بدویت جو ہے دورِ بنو عمیہ میں برقرار تھی لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی اس میں تو کوئی شک نہیں میں چند اس کے اشارے کر رہا ہوں جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر بلا نہیں اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ہر سال جو ہے خاص احتمام سے ہوتا ہے اس لئے بچہ بچہ واقعی ہے وہی کچھ ہوا حضرتِ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہِ مکرمہ میں این مکہِ مکرمہ میں زباہ کیے گئے ہیں حرمتِ حرمِ مکی کو بٹا لگا ہے پھر واقعہ حرہ ہوا ہے تین دن تک مدینہ کو لوٹ مار کیا گیا اور مدینہ کے اندر خواتین کی بے حرمت ہی ہوئی واقعہ حرہ حرمِ نبوی جو ہے اس کی بے حرمت ہی ہوئی پھر حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سیکڑوں تابعی شہید کیے گئے تو تاریخ کے حقائق ہیں اور میرے لئے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ کون ظلم جو تھا محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا وہ نوجوان تین ایجر نوجوان جو آیا تھا فاتح تھا اور اتنا نیک اتنا پارسہ ہندووں نے اپنے ذہن کے مطابق اسے اوتار کا درجہ دیا وہ تو اپنے ذہن سے سوچیں گے نا مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھ دی گئی جن کو پوجہ جا رہا تھا ایسا نیک اتنا صالح اتنا پارسہ ایسا متقی ایسا عادل حکمران اگر کہیں انہیں موقع مل گیا ہوتا تو اسی وقت ہندوستان پورا فتح ہو جاتا لیکن ملوکیت کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص اتنا پاپولر ہو گیا تو ہمیں خطرہ ہے ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے وہاں تو سوچنے کا انداز یہ ہوگا کیا جنگ تھا محمد ابن قاسم کا تاریخ خاموش ہے بے گناہ بلایا گیا شہید کر دیئے یہی ہوا بعین ہی موسیٰ ابن نسیر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثروں بیشتر حصہ فتح کیا تھا اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے تاریخ ابن زیاد تاریخ جو بر کنارہ اندل السفینہ سوخت جس نے پورا جو ہے آئی بیرین پیننس صلاح فتح کیا موسیٰ ابن نسیر کو بھی بلا کر جان بکشی کر دی گئی گڑھے تھے بہت ورنہ یہ کہ اتنا ظلیل کیا گیا ہے تیز دھوک میں کھڑا رکھا گیا ہے بے ہوسو کا نیچے گرے خطرہ دونوں سے ایک ہی بات کا تھا کہ ہماری بادشاہت کو ان افراد کی یہ پاپولیریٹی جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہوگی یہ ہیں وہ ابھی تو یہ بہت دوریں میں ابھی بنومیہ کی بات کر رہا ہوں ساری پھر جو ابھی تھاٹ جمعے ہیں اور جو عیش ہوئے ہیں اور کوہِ قاف کا سارا نشوانی حسن جو ہے جو بغداد کے محلوں میں آیا ہے پھر رکھت و سرود جو بھی ہوا ہے سب کچھ سب کو معلوم ہے الف لیلہ جو ہے بغداد کی ہزار راتیں جو ہے یہ ساری کے ساری ناستانے ذہن میں لکھ لیجئے یہ ہے بہرحال تیسرا دور چوتھا دور آپ نے فرمایا سمت کون ملک جبری پھر ایک اور ملوکی اتہائے گی اور وہ ہوگی مجموری والی ملوکی چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ اس کا فرق حضور سے پوچھا گیا ہو کہ حضور یہ دونوں ملوکیت ان کا کیا فرق ہے ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر چوتھا دور ہے ملوکیت جبری ملوکیت تو آپ نے کیا جواب دیا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہیں معلوم اس وقت کیا سمجھا گیا آج ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح کہ اس سے مراد کیا ہے پہلا ملوکیت کا دور وہ تھا کہ ملوک مسلمان تو تھے کلمہ وہ تو تھے پھر ملوکیت جو آئی ہے ہم پر وہ غیر مسلموں کی حاکمیت اور غلامی بیسٹرن ایمپیرلیزو یورپین پاورز کلونیل پاورز برطانیہ کے غلام فرانس کے غلام اٹلی کے غلام ونندیزیوں کے غلام یہ غلامی یہ چوتھا دور ہے جس کی کہ حدیث میں خبر دی گئی یہاں میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں تفصیل سے آج ہی بعد میں ارز کروں گا یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے ایک اعتبار سے جاری ہے ختم اس اعتبار سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ رول براہ راست غلامی ختم ہو گئی تماشا دکھا کر مداری گیا انگریز اور اس کے فوجی گئے فرانسیسی گئے ولندیزی گئے اطالوی گئے سب گئے ڈائریکٹ رول ختم اس اعتبار سے ختم ہوا لیکن ان ڈائریکٹ رول برقرار ہیں رول بائی پروکسی یا ریموٹ کنٹرول سب ان کے شکنجے میں ہماری معیشت ان کے شکنجے میں ہمارے وسائل ان کے قبضے میں ہمارے ذہن ان کے قابو میں اور اب تو جسے درجے سی این این اور نمالوں کس کس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بھی جبر آ رہا ہے کہاں بچ کر جائے گا کون بچ سکے گا پھر یہ کہ اس سے پہلے ابھی ہم تہذیبی انداز میں غلام علم میں بھکاری ٹیکنالوجی میں بھکاری ان کے لست نگر تو در حقیقت یہ چوتھا دور جزوی طور پر ختم ہوا ہے لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے ابھی اس کا تسلتل جاری ہے میں نے اکثر جگہوں پر اس کو کراچی کے حوالے سے بیان کیا کراچی میں لانڈ ہی کورنگی شاید یہی معاملہ ہوگا اور جو یہ نیو کراچ کراچی وغیرہ میں بھی جو بس سٹاپس آتے ہیں تین نمبر پھر ساڑھے تین نمبر پھر چار نمبر پھر ساڑھے چار نمبر پھر پانچ نمبر تو ہم ساڑھے چار نمبر پر کھڑے ہیں اس وقت چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہوا ہے ایک درجے میں ابھی باقی اس پر میں بعد میں ارز کروں گا اور ابھی جو اس کا آدھا حصہ باقی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہے اس کے شدائد اور مسائب پہلے سے کہیں مڑھ کر ہوں گی لیکن وہ میری گفتگو بعد میں آئے گی بات اب آئے ہم آخری دور پر حضور نے فرمایا بہرحال اس کو بھی ختم ہونا ہے سُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ اِذَا شَائِ يَرْفَعُ پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ حَاجِ النُّبُوَةً پھر دور آئے گا خِلَافَةً عَلَى مِنْ حَاجِ النُّبُوَةً یہ ہے وہ نوید جان خضا یہ ہے وہ خوشخبری موجودہ بایوس کن حالات میں موجودہ بایوس کن حالات میں